موسیقی کیا ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے؟ ہاں ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے دلی میں جیسے جیسے پارا نیچے جا رہا ہے ویسے ویسے دلی کے شاہین باغ علاقے میں لوگوں کا CAA NRC کے خلاف پرتیرود بڑھتا جا رہا ہے سرکار جہاں ایک طرف Citizenship Amendment Act اور NRC کے خلاف چل رہے پردرشنوں کو ہنسک روپ میں بتا رہی ہیں وہیں دوسری طرف شاہین باغ میں چل رہا شانتی پوروک پردرشن ہندوستان کی گنگا جمنی تہزیب کا جیتا جاکتا ادھارن ہے پچھلے پندرہ دنوں سے شاہین باغ کے لوگ جس میں خاص کر مہیلاؤں کی سنکیہ کافی ادھک ہے Citizenship Amendment Act اور NRC کے خلاف شانتی پوروک پردرشن کر رہے ہیں یہ پردرشن جس کا نترتو مہیلائیں کر رہی ہیں روز ایک نیا روپ لیتا ہے یہاں پر لوگ آ کر گیت گا رہے ہیں قویتائیں پڑھ رہے ہیں اور انہ طریقوں سے CAA اور NRC کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ماں آپ نے ہندوستان کے لیے لگے پڑے ہیں ہندوستان کو بچانے کے لیے لگے پڑے ہیں ہم ٹیکے ہوئے ہیں اور ہم ٹیکے رہیں گے تب تک انشاءاللہ جب تک ہماری بات ان کے کانوں تک نہیں چلی جاتی ہے اب ہمارا جو مین مدہ نا کہ ہمیں NRC کیب یہ سب ہٹانا ہے اور ہماری جو روز مرنہ کی جو زندگی میں چھلنے نا اس کو ہم نے بالکل سائیڈ رکھ دیا سب لوگ پریشان ہیں پورے ہندوستان کے لوگ پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا خراب قانون لے کے رکھ دیا میں تو ساٹھ سال کیوں مجھے اب کتنے دن رہنا لیکن آنے والے لوگوں کے لیے اب ہمیں اپنی سٹیزن شپ بتانا پڑے گی کتنی غلط بات ہے شاہین باگ کا پورٹسٹ اس لیے آج کے تاریخ میں مائنے پورن ہے کیونکہ یہ جو ہائیوے ہے جس ہائیوے پہ آپ ہیں یہ تھری اسٹیٹ کو جوائن کرتا ہے ہریانہ کو یوپی کو دہلی کو اور یہاں سے ڈہلی ہجاروں کی تعداد میں گاریاں نکلتی ہیں رات دین پندہ تاریخ شاہین باگ کی سارے مہیلہ ہوں عورتوں بچے ہوں سارے لوگ این ایس پہ آ کر کے بیٹھے ہوئے چوبی سو گھنٹہ بیٹھے ہوئے وہ اپنی باتوں سرکار تک مہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہماری سرکار ایسی ہے کہ ان کی باتوں کو سننا نہیں چاہتی ہے اور یہی سرکار ہم لوگوں کی باتوں کو سننا نہیں چاہتی ہے ایسا بہبار ہم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا جیسے لگ رہا کہ ہم ان کے ناغرک ہے ہی نہیں ہندو مسلم سب کا بلٹ تو ایک ہی ہے نا آپ کیسے بات سکتے ہیں اس چیز کو آپ وہ بناو نا جو جنتہ کی زہد ہیت کے لیے ویل فیر کی بات کرتا ہو ویکاس کی بات کرتا ہو وہ کام کرو آپ آپ کام وہ مت کرو جو لوگوں کو بات دیں یہاں خواتین یہ بہت بڑی بات ہے آپ سوچ لیجئے کہ جس وقت کوئی عورت اور یہ مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور ان کو آزادی نہیں ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتی وہ وہ نہیں کر سکتی آپ دیکھیں آ کے یہاں کس طرح عورتیں گھر سے باہر آئی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو اپنے ماسوم بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں پوری پوری رات یہاں گزار رہی ہیں کیوں یہ ہماری جو ساجی ویراست ہے جہاں سب ایک ساتھ ہمیشہ سے مل کے رہتے آئے ہیں اس میں آگ نہ لگائیں تو بہتر ہے سانتی پروک سے پروٹیش کیا جا رہا سر یہاں کوئی کسی طرح ہنسا نہیں کیا جا رہا سر گورنمنٹ ہم لوگ اندر در پیدا کرنا چاہ رہے سر جیسا یو پی میں سر گھروں میں گھس کے مارا جا رہا وہ در پیدا کرنے کی کوشش کر رہا پر سر ہم یہاں پر ایسا کوئی نوبت نہیں آنے دیں گے یہاں پر کچھ لوگ بجے پی کرتا ہوں خود آ رہے ہیں سر وہ ہنسا فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں سر پر انہیں ہم پہلے نیگال دیا جا رہا سر 24-7 راؤن ڈا کلوک کوئی نا کوئی یہاں پر آویلیبل ہے مطلب لائک کی جیسے روٹیشن میں سب کی جاب چلتی ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے روزی روٹی کے لیے یہ سوچو کہ اپنے اگزیسٹنس کے لیے ہم سب کا روٹیشن میں جاب چل رہا ہے اگزیگوٹی پر ہم نے فیت بہت کم ہے ہمارا شروع سہی چاہے وہ ہاشمپورا کے دنگے ہو کلنگ ہو میرٹ کے دنگے ہو چاہے مزفرنگر کے رائٹس ہو چاہے لیگاڑ کے رائٹس ہو چاہے بھاگلپور کے ہو چاہے 84 کے سکھ رائٹس ہو چاہے 2002 کا گجرات رائٹ ہو ہم اگزیگوٹیو پر فیت بہت کم رہا ہے لیکن سیڈیڈنشپ امنٹمنٹ بل نے پارلیمنٹ یا لیجس لیچر پر بھی فیت کم کر دیا بابری ججمنٹ نے جو ڈیشری پر بھی فیت کم کر دیا پھر ہم پاس ایک ہی آپشن بستا ہے کہ ہم پیس فول پروٹیس کریں ہم وہی پیس فول پروٹیس کرنے گئے تھے جامیا لیکن پولیس نے ہمیں پارلیمنٹ مارچ نے کرنے دیا اور وہاں بھی انسٹیگیٹڈ والنس انہوں نے کیا اور بہت ہی بروٹیلی انہوں نے سٹوڈنٹ کو سپریس کیا مارا صرف مسلمان کی بات نہیں ہے سارے جتنے اس ملک کے غریب غربہ ہیں سب کا یہ مسئلہ ہے آپ کس کس کو کس کس سے ان کے کاغذات لیں گے کس کس سے ڈاکیمنٹ مانگیں گے اور کس کس کو اس طرح آپ لائن میں لگائیں گے آپ نے دیکھا ڈیمنٹائیزیشن کے ٹائم بھی اتنی لائنیں لگائیں گئیں اور اس میں کتنے لوگ ایکسپائر بھی ہو گئے انہی لائنوں میں آپ دوبارہ پھر یہی چاہتے ہیں تو سنڈے میں ایک گروپ آف وولنٹیئر انہیں یہ روڈ پورا کیاپچر کیا اپنی بات رکھنے کے لیے ہاں رکھے اور پھر تب سے سنڈے سے لے کے آج پندرہ بات دن ہے ہم یہاں کنٹینوز بیٹھے ہوئے ہیں شانتی سے اپنی بات کہہ رہے ہیں بار بار ایک ہی بات ہم دہرہا رہے ہیں کہ ہم مسلمان کی لڑائی لڑنے نہیں آئے ہیں ہم ہندوستان کی لڑائی لڑنے آئے ہیں ہم کنسیچوشن کو بچانے کے لیے لڑے رہے ہیں اس لئے آپ دیکھیں بہت سارے سیکشن ہیں اس میں سٹوڈنٹس ہیں وولنٹیرز ہیں ریلیجیس کلیر جی ہے ہاؤس وائپس ہیں لڑکے ہیں بچے ہیں سب آئے ہیں ہندوز ہیں مسلم ہیں کرسچنز ہیں سیکھ بھائی بھی آئے تھے تو ایک طرح سے پین انڈیا اور پین انڈیا یہ دونوں مومنٹ بن گیا ہے